ہیلو ایوریون اسلام علیکم ویلکم بیک تو آفرن سپائسز تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں بریانی مسالہ اور یہ گھر پر ہی بہت ہی ایزلی بن کر تیار ہو جاتا ہے تو چلو ریسیپی کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو یہاں دیکھیں سارے مسالے آج ہم یوز کرنے والے ہیں تو فٹا فٹ دیکھ لیتے ہیں کون سے مسالے ہیں سارے تو ہمیں یہاں پر لینا ہے ساتھ چکری پھول تین لال پھول چھے تیز پتہ سولہ چھوٹی ایلائی چی چودہ بڑی ایلائی چی تھری ٹیبل سپون کے قریب لینا ہے دال چھینی پھول مرچ 1.5 ٹیبل اسپون کے قریب لینا ہے کالی مرچ 4 ٹیبل اسپون زیرہ 2 ٹیبل اسپون سونف 1 ٹیبل اسپون شاہ زیرہ اس سے مسالے میں بہت اچھی خوشبو آئے گی 2 ٹیبل اسپون لونگ 3 ٹیبل اسپون لال مرچ پاوڈر 4 ٹیبل اسپون اکھا دھنیا 2 ٹیبل اسپون کشمیری لال مرچ پاوڈر اس سے کلر بہت اچھائے گا اور 2 ٹیبل اسپون حلدی پاوڈر تو ان سارے مسالوں کو ہمیں ڈرائے روزٹ کر لینا ہے تو یہاں پر ہم ایک پین کو گرم کر لیں گے اور سارے مسالے میں ڈال دیں گے اور ہمیں اسے ڈرائے روزٹ کرنا ہے لو فلیم پر اور 5 سے 6 منٹ کے لیے ہم اسے ڈرائے روزٹ کریں گے چلاتے رہیں گے کنٹینیو سے ہمیں اس کا کلر چینج نہیں کرنا ہے بس اس میں جو نمی ہے وہ ہمیں خوش کر لینی ہے ڈرائے کر لینی ہے تاکہ یہ مسالے مسالے ایزلی پاوڈر فارم میں بن جائیں تو اسے اگدم لو فلیم پر ہمیں اسے ڈرائے کرنا ہے ڈرائے روزٹ کرنا ہے تو 5 سے 6 منٹ کے قریب وقت لگے گا اسے اگدم اچھے سے ڈرائے ہونے کے لیے اور یہ مسالہ آپ گھر پر ایزلی بنا سکتے ہیں اور یہ بہت اچھے سے بن کے تیار ہو جاتا ہے اور خراب بھی نہیں ہوتا آپ اسے سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں اور آپ جب بھی بریانی بنائے تو یہ مسالہ یوز کریں اس کی خوشبو اتنی اچھی ہوگی کہ آپ کا پورا گھر بریانی بناتے سمیں مہک جائے گا تو دیکھیں یہ ڈرائے روزٹ ہو گیا ہے ہم اسے مکسے جار میں اس کا پاوڈر فارم بنا لیں گے یہاں پر دیکھیں پاوڈر ریڈی ہے لیکن ابھی یہ انکمپلیٹ ہے تو ان میں ہم کچھ اور بھی مسالے ایٹ کریں گے میں ایٹ کر رہے ہیں ریڈ چلی پاوڈر اسے سپائسی کرنے کے لیے اور یہاں پر کشمیری لانمیش پاوڈر ایٹ کر رہے ہیں کلر آنے کے لیے اور یہاں پر ہم اس میں ایٹ کریں گے ہلڈی پاوڈر تو ان سارے مسالوں کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور دیکھیں یہاں پر ہمارا بریانی مسالہ بن کر تیار ہے اور یہ بہت خوشبودار بن کر تیار ہوا ہے ایک بار اس طرح سے بریانی مسالہ بنا کر دیکھیں اور لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ اس کے ریسپی کیا ہے ہمیں بھی ضرور بتاؤ تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تھوڑی سی بھی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ دیکھیں گے